بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹ بٹن کو دبائیے اور برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں میں نے بوائل کرنے کے لیے ڈیر لیٹر دودھ رکھا ہے اور اس میں ہری الائچی کا پودر ڈالا ہے آپ ہری الائچی بھی ڈال سکتے ہیں کھوٹ کے چار پانچ سیفرون ڈالا ہے دو پنچ یہ اپشنال ہے یہ میرے پاس تھا تو میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی جگہ آپ روز وارٹر کے چند کترے ڈال سکتے ہیں جب تک دودھ بوائل ہوگا اچھے سے پھر یہاں پر ہم نے یہ کپ لیا ہے ایک کپ اب یہ والے کپ کا جو ناپ ہے اسی سے بنائیے گا میں اسی سے آپ کو پوری کی پوری ریسیپی بتا رہی ہوں تو رسملائی ٹوٹے گی بھی نہیں آپ کی تو ایک کپ یہاں پر میں نے سوکا دودھ لیا ہے اور یہ میجرمنٹ والا کپ جو ہے وہ یہ اتنا ہوتا ہے تقریباً آدھا انچ کم اچھا ملک پورڈر آپ نے وہی یوز کرنا ہے جو ملک پورڈر ہوتا ہے ہم ہر کسی کی چائے بناتے ہیں ہر کوئی دودھ جو ہے وہ ملک پورڈر نہیں ہوتا سوکا دودھ جو ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے بیکنگ پورڈر لیا ہے اور یہ لیول کر کے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریگولر گھر کا چمچہ ہے اور اس کو لیول کر کے لینا ہے اور اگر آپ کے پاس 5 فیمل والا سیرپ خانسی کے سیرپ کا جو 5 فیمل ہوتا ہے اس کو بھی آپ لیول کر کے ٹال سکتے ہیں 5 فیمل والا اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں چھاننے سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے یہ بیک اچھی ہوتی ہیں اور اس کو ائر پاس ہو جاتی ہے اس میں سے تو بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے بس دو بار ہم نے اس کو چھان لینا ہے اس میں ایک اڈا جائے گا اس میں ایک اکول ناپ ہوتا ہے میں نے ڈیلڈ لیٹر دودھ وہاں اس لیے بنا رہی ہوں کہ یہاں میں دو دو کپ کی اس ملائی بناوں گے لیکن میں آپ کو ناپ ایک ہی کپ کا بتا رہی ہوں تو ایک کپ کے ناپ سے آپ نے سیون ہنڈرڈ ایمل دودھ جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے اپنا رکھنا ہے تو یہاں پر میں دو کپ کپ بناوں گی تو اس لئے میں نے ڈیل لیٹر دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اب انڈے کو ہم نے اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے ہم پانی استعمال کرتے ہیں آٹا گونے میں تو ایک کپ دودھ میں ایک کپ ایک ٹی سپون جو ہے بیکنگ پورٹر جائے گا اور ایک انڈا جائے گا کبھی کبھی چھوٹا انڈا ہوتا ہے تو وہ پورا ہی چلا جاتا ہے اس میں اور کبھی بڑے سائز کا جو انڈا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ون ٹی سپون ٹی بلی سپون جتنا رہ جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں رہتا ہے یاد رکھے گا تھوڑی دو جو ہے اس کی سوفٹ سی بنے گی ہارڈ دو سے یہ کبھی بھی انڈر سے آپ کی گھٹلی رہ جائے گی لنس رہ جائے گا رسمالائی کے انڈر تو سوفٹ دو بنے گی یہ یاد رکھے گا کیونکہ انڈا ہے ٹوٹنے نہیں دے گا اس کو اور یہاں پر ہم نے گھی لینا ہے ون ٹی سپون آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی گھی مگر سوفٹ ہونا چاہیے گھی گھی کو ہاتھوں پر ملیں اور پھر آپ دو میں لگا دیں بس اتنا ہی گھی چاہیے کبھی کالج کے زمانے میں جب میں بناتی تھی تو میں گھی کو اسی آمیزے میں سوڈ بیکنگ پوڈر کے ساتھ ملا دیتی تو وہ میری بھی ٹوٹ جاتی تھی لیکن گھی پھر میں اس طرح ملانا شروع کیا تو یہ بیس بنتی ہیں یہ دیکھیں میں نے دو کپ کا یہ کر رہی ہوں لیکن آپ یاد رکھیں میں آپ کو ایک کپ کا ناب بتا رہی ہوں صرف اب یہ دیکھیں گولی یہ اس طرح بناتے ہیں سموت ہونا چاہیے ایک ریک کہیں نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اتنی سموت آپ نے ایک چھوٹا سا پیڑا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا چھوٹا لے رہی ہوں پھر آپ نے ہلکا سا اس کو گول گول کر رہا اور ہٹیلی کے چاروں طرف گھمانا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف ایسے 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 آپ نے اس کو گھومانا ہے اور پھر جب سمودھ سا ہو جائے گا تو پھر تھوڑا بیچ میں لے جا کر ہلکا سا پریس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بس تو اس طرح ساری گولیوں بنائیں دیکھیں یہ ایک کپ کا ناپ ریڈی ہے یاد رکھئے گا ایک کپ میں لیکوٹ دودھ جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ ایملڈر لے گا میں نے جو ہے دو کپ کے حساب سے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے ڈیلڈ لیٹر دودھ پوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اتنا بس یاد رکھے گا یہ میں آپ کو ایک کپ کے ناپ کا سارا ناپ بتا رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ساری گولیاں تیار ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں نے ڈیلڈ لیٹر دودھ میں تقریباً آدھا کپ کے برابر میں نے چینی ڈال دیئے آپ اپنی ڈیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کنڈنس ملک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کنڈنس ملک تھا بھی لیکن میں آپ کی سہولت کے لئے چینی ملا کے دکھا رہی ہوں تو یہاں میں نے آدھا کپ چینی ڈال دیئے آپ ایک لیٹر میں اس سے بھی اپنے ٹیس کے حساب سے چینی ڈال دیئے گا تھوڑا سا کھلتا ہوا میٹا ہوتا ہے اب اچھے بوائل دودھ میں ہم نے جب سے بوائل ہو رہا تھا تو تھوڑا سا کم بھی ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اچھے بہت فل آنچ سے تھوڑی سی کم آنچ کرنا ہے اور اس پر ہم نے اس کو بوائل کرتے رہنا ہے دیکھیں مینٹوں میں جو ہے وہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کک ہونا شروع جاتی ہے یہ دیکھیں مینٹوں میں تو پانچ منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم سے تھوڑی تیز آنچ پر اس کو اسی طرح کک کرنا ہے میڈیم سے تیز ہے بہت فل بھی نہیں ہے لیکن فل سے تھوڑی کم ہے ہلکا ہلکا بس ہاتھ سے اسی طرح اس کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے پانچ منٹ تک اس طرح سے پکانا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو اس طرح چمچہ نہیں چلانا ہے اسی طرح کرنا ہے اس ٹائم پہ یہ بہت نازک ہوتی ہے اور یہ جب اوپر سے جو ہے آپ کو پتہ چلے جائے گا نیچے کا کلر چینج ہو گیا اوپر کا تھوڑا ڈارک ہے تو ہم نے اسی طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹرن کر دینا ہے بس بہت ہلکیاز سے ساری کی ساری ہم اس طرح اس کو ٹرن کر دیں گے بہت ایزی لی ہے اور ہلکیاز سے ہم نے اس کو اچھا دو چار منٹ ابھی بھی پکانا ہے اس کو دیکھیں گے سب جو ہیں ڈبل بھی ہو چکی ہیں اور کتنا اب یہ اچھی لگ رہی ہے اب ہم نے یہاں پر بہت سلو آنچ پر دو منٹ اور پکانے کے بعد پھر ہم نے چولہ بند کر دینا ہے چولہ بند کر کر اب ہم اس میں پیچھتے ڈال دیں گے تقریبا اور اب یہ گرم ہے اور اس کو میں نے تین گھنٹے تک ڈھک کے اس کو ایسی چھوڑ دینا ہے تین سے چار جتنا بھی آپ چھوڑنا چاہیں چار گھنٹے یاد اکھیں جب گیسٹ آ رہے ہوں تو ایک دن پہلے ہی اسے کوک کریں تو ایک دم تھنڈ تھنڈ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اور یہ ایک دم سے سیٹ ہو جاتی ہیں تو اب یہ یاد رکھے گا کہ میں نے ابھی اس کو تین چار گھنٹے اسی پتیلی میں رہنے دینا ہے گرم دودھ میں جب یہ بیٹ جائیں گی تو پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں کبھی بھی گرم گرم پر نہ ڈش آؤٹ کریں اور نہ ہی اسی پتیلی سے نکالیں جس میں آپ نے بنائی ہے جس میں بنائی ہے اس میں تین چار گھنٹے اس کو ریس کرنے کے لیے چھوڑ دیں ڈھک کے یہ دیکھیں یہ اتنی اچھی بن جائے گی دیکھیں اب آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیس ریزرڈ آیا ہے بہت سوفٹ بھی ہیں یہ اور بہت زیادہ مزیدار بھی ہیں اور یہ دیکھیں آپ اسی یہ کیری بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں دکھیں یہاں میں نے دو کپ کا ناپ بتایا تھا تو اس لئے دودھ سرسا میں نے یہ لیا ہے کہ ڈیڑھ لیٹر آپ نے ایک کپ میں سیون ہنڈر ایمیل آپ نے دودھ ڈالنا ہے چینی آپ نے اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈالنی ہے اور باقی ایک ہی انڈا جائے گا ایک کپ میں ون ٹی سپون ہی اس میں بیکنگ پورٹر جائے گا ایک ہی کیک کا ناپ ہے ابھی یہ اور پھولیں گی اور دودھ اپنے اندر جرس کریں گی تو اور ٹیسٹ ہی ہو جائیں گی جب فریج میں جائیں گی تقریبا تقریبا سات آٹھ گھنٹے سے پہلے اس کو نہیں کھانا چاہیے بس خالی پچھتے سے اس کو گانش کرتے ہیں پچھتے کا جو ٹیسٹے وہ بہت زبدہ ساتا ہے اس میں تو ضرور ٹرائے کری گا یہ ریسیپی اگر آپ نے میری ریسیپی کو فالو کر رہا سیم ٹو سیم اسٹیپ تو بہت زبدہ ریسیٹ آئے گا تھوڑا بہت اگر پہلی بار بنانے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے سیکنڈ بار بنانے میں آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسن آئے گی تینکیو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ